پراما داؤ کے آنے والی اپیسوڈ 33 میں آپ دیکھیں گے کہ ساتھ جب گھر آتا ہے تو نیشہ سور ہی ہوتی ہے ساتھ جب لیٹ جائے گا تو نیشہ ہموشی سے اٹھ کر ساتھ کی امی کے کمرے میں آ جائے گی وہاں پر وہ عبدہ آنٹی کا فون اٹھائے گی اور اپنے بھائی علیان کو میسج کرے گی نیشہ اپنے بھائی علیان کو ساتھ کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی کہ ساتھ ایک نفسیاتی مریض ہے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور علماء ساتھ بھی ساتھ کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی ان سب لوگوں نے مل کر ہمیں دھوکھا دیا ہے یہ سب ساتھ سن لیتا ہے وہ نیشہ سے فون چھین لیتا ہے اور اسے تمارتا ہے کہ شاید نیشہ بھائی ہوش ہو جاتی ہے ساتھ کی ماں نیشہ کو ہوش کروانے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن شاید نیشہ تو یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے